اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش حمدید نظرین سعودی عربیہ سے غیر ملکیوں کیلئے تین بڑی خوش خبریاں اقامہ فیس معاف، ویزا فیس معاف، چھٹی کی فیس معاف جہاں نظرین ان تین خبروں کی مکمل تفصیلات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں دیکھتے رہیے ویڈیو کو لازم لاستاک سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ سعودی عربیہ میں ہفتے کی دن کھنگ سلمان نے غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں سے خطاب کیا اور کہا کہ سب سے اہم ہماری لئے یہ ہے کہ ہم سعودی شہری اور مکہیم غیر ملکیوں کی حفاظت کریں اور اس کیلئے اگر ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے تو ہم کرنے کو تیار ہے اسی کو مت نظر رکھے آج یہ پیسلہ آیا ہے اور کہا ہے کہ غیر ملکیوں کے لئے اقامہ فیس معاف اور ویزا فیس معاف اور چھٹی کی فیس معاف اس کی مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلے آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ جنہوں کی اقامے ابھی کرونا ویرس کی جو سب چیزیں آپ سب ہی جانتے ہیں بند ہوئے ہیں اگر اسی بیچ کسی کی اقامہ ختم ہوا ہے تو اس کو جو تجدید کرنے کے لئے تین مہینے کے فیس معاف ہے فری میں سعودی حکومت اپنے طرف سے تجدید کرائے گا مطلب رینیو کرائے گا اور سعودی حکومت نے یہ کہا ہے کہ جنہوں کی اقامی ابھی ایکسپائر ہوئے ہیں یا پھر وہ تیس جن سے پہلے ایکسپائر ہونے والے ہیں ان سب ہی کی اقامے پری میں رینیو کرائے جائیں گے تین مہینے کے لئے کوئی فیس نہیں لیا جائے گا تو تیس جن تک کے لئے یہ کافی بڑی خوشخبری ہے کہ تیس جن تک جنہوں کی اقامے ختم ہونے والے ہیں وہ سعودی حکومت اپنے طرف سے پری میں تجدید کرائیں گے تو سب سے پہلے اقامے فیس کی حوالے سے یہی خوشخبری تھی اور ابھی دوسرا جو ویزا فیس معاپ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ ان ویزوں کا فیس معاپ ہوا ہے جنہوں نے ویزے نکھالے ہیں یا پھر جنہوں نے مطلب مان لی جائے کہ پاکستان میں کوئی ہے یا پھر ویزا لیا ہوا ہے اس ٹیم کرایا ہوا ہے تو انہوں کو بھی ویزا فیس معاپ ہے سعودی حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے سعودی عربیہ حکومت سے ویزا نکلوایا ہے تو آپ اس کی فیس ریٹن لے سکتے ہیں اگر آپ چاہے اور اگر آپ ریٹن لینا نہیں چاہتے تو آپ اس کی مدد دین مہینے اور بڑھا سکتے ہیں تو اس سے اچھی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی اور یہ بات یہاں پر اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ سعودی عربیہ میں پاکستانیوں کی بہت دوست ہے اور پاکستانی بھائی اپنے دوستوں یا پھر اپنے کفیل سے ویزے نکلواتے ہیں اور مان لو کہ آپ نے سعودی عربیہ میں اپنے کفیل سے ویزا نکلوائی ہے اور آپ کے کفیل نے آپ سے پیسہ لے لیا ہے لیکن سعودی حکومت نے تو یہاں پر اعلان کر دیا ہے کہ بائی ویزے بند ہے مطلب پورا فلائٹس بند ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ اپنے کفیل سے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ نے جو ویزا سٹیم کرایا ہے جو ویزا نکلوائی ہے اس کے فیس آپ دوبارہ واپس لے سکتے ہیں ہم سے جو پیسہ آپ نے لیا ہے ہمارا پیسہ بھی واپس کر دیجئے اور اگر آپ اس سے واپس پیسہ نہیں مانگتے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ویزے کی مدد تین مہینہ بڑھا دو کوئی فیس نہیں لگے گا اور کوئی کفیل اگر آپ سے پیس مانگے گا تو اپنے دینا بھی نہیں ہے تو یہ ویزے کی فیس معافی کی حوالے سے یہی خبر تھا اب تیسری جو بات ہے وہ چھٹی کی فیس معافی ہوا ہے چھٹی کی فیس معافی کی حوالے سے آپ لوگوں کو بتھاتا چلو سعودی حکومت نے بتھایا ہے کہ جتنے بھی لوگ خورج عودہ پر گئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی جو چھٹی ہے وہ یہاں اس کی کفیل افشر سے تین مہینے اس کی مدد بڑھا سکتا ہے بغیر فیس کی آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اقامی کی فیس لگتی ہے اگر آپ ایک مہینے کی چھٹی لیتے ہو کسی کمپنی سے تو کسی کی کمپنی دو سو ریال کرتی ہے لوگ خورج عودہ پر ہے اس وقت انہوں کی کفیل انہوں کی کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے افشر سے اس کی مدد بڑھا دے اور ان سے کوئی بھی پیس نہیں لیا جائے گا تو یہ تین اہم خبری تھے تین اہم خوشخبریاتی جو غیر ملکیوں کے لئے توڑے بہت اچھی ہے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا امید کرتا ہو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور اگر سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم نے کیا کہا تو ویڈیو کو ایک بر دوبارہ سے غور سے دیکھ لیجیے کیونکہ ہمیں جو آپ لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے توڑا سا مشکل ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ